السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش سینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے ہم انگلیش کا ایک کافی امپورٹن ٹاپک کریں گے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تو سٹوڈنٹ آج میں جو ہے آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ تفصیل سے پڑھاؤں گا اور جو ہے اس کی ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو دوں گا کہ ڈائریکٹ سپیچ کیا ہوتی ہے اور انڈائریکٹ سپیچ کیا ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلیش میں یہ کافی ایک امپورٹن ٹاپک ہے اگر آپ کو جو ہے وہ جملہ ڈائریکٹ میں لکھ کے دے دیا جائے یعنی ڈائریکٹ سپیچ میں آپ کو جملہ لکھ کے دے دیا جائے تو آپ اس کو جو ہے وہ ایزٹس انڈائریکٹ میں نہیں لے جا سکتے کچھ چینجز کرنی ہوتی ہیں کچھ رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی جملہ جو ہے وہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ سپیچ میں جاتا ہے تو سٹوڈن آج کی ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹن ہوگی پیپرو سے ریلیٹڈ بھی اور آپ کی لینگویش سے ریلیٹڈ بھی کیونکہ یہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ ہے یہ آپ کے پیپرو میں ضرور آئے گی اور آپ کو جو ہے وہ مدد کرے گی اچھا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ کو جو ہے وہ نیریشن بھی کہا جاتا ہے تو ان کو جو ہے وہ نیریشن بھی کہا جاتا ہے تو نیریشن سے مراد بھی یہی ہوتا ہے ڈائریک سپیچ اور انڈائریک سپیچ اچھا سٹوڈن یہاں پر آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی کہ جو آپ نے پیچھے پڑا ہے اسے بھی اپنے دماغ میں رکھئے گا تاکہ وہ بھی ریوائز ہو جائے اور آپ آگے بھی سیکھ لیں چیزوں کو تو سٹوڈن نوٹس کے بارے میں بتا دوں کہ نوٹس جو ہیں وہ پریپیر کر لیے گئے ہیں تو اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہو تو کانٹیک کر لیجئے گا انشاءاللہ نوٹس جو ہے وہ پروبائٹ کر دیے جائیں گے اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستوں میں بھی اپنے جو ہے یہ چینل کا لنک جو ہے وہ ضرور شیئر کیجئے گا تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ریویجن میں کیا لکھا ہوا ہے چینج دہ نیریشن آف اسٹیٹمنٹس ایکسکلمنیشن وشیس پرامیس اینڈ ہوپس دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کو نیریشن یعنی جو ڈائریک سپیچ دیوی ہے وہ آپ کو جو ہے اسٹیٹمنٹ دیوی ہوگی کوئی ایکسکلمنیشن یعنی کسی نے کسی بات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہوگا تو وہ دیا ہوا ہوگا وشیس کا تو آپ کو مطلب پتا ہے کہ کسی نے کوئی تمنا کی ہوگی یا کوئی پرامیس یا کوئی وعدہ کیا ہوگا یا کوئی جو ہے اس نے امید لگائی بھی ہوگی تو ان تمام چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائریک سے جو ہے وہ انڈائریک میں لے جانا ہے تو آپ نے جو ہے یہاں پر ڈائریک سپیچ کو جو ہے وہ انڈائریک میں لے جانا ہے تو آپ نے ایکسکلمنیشن کو وشیس کو پرامیسز کو اینڈ ہوپس کو جو ہے وہ ڈائریک سپیچ سے انڈائریک میں لے جانا ہے تو چلیں رولز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو exercise number one کرا دوں گا اس ویڈیو میں تاکہ آپ جو ہے بات اچھی طریقے سے سمجھ جائیں اور آپ کو rules بھی جو ہے وہ میں سمجھا دوں گا you have learned the rules about changing statements requests and orders in earlier classes here are some basic rules once again دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے پہلے بھی بہت بار یہ چیزوں کو پڑھ چکے ہیں یعنی direct indirect کو جو ہے آپ 6,7,8,9 تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آج جو ہے آپ دوبارہ اس کو پڑھیں گے تاکہ آپ کی جو ہے وہ revision ہو جائے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے بات سمجھ میں آ جائے اگر کچھ دماغ سے نکل گیا ہے تو وہ پکا ہو جائے اور کچھ رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ آپ دیکھ لیں تو آج دوبارہ سے جو ہے ہم direct indirect کو کریں گے اور یہ وہی direct indirect ہوں گے جو آپ پہلے جو classوں میں کر کر آ چکے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کوئی بلکل الگ چیز نہیں ہوگی تو tenses کو جو ہے وہ change کرنے کا ہمیں طریقے کار بتایا گیا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ direct speech سے آپ کس طرح سے indirect speech میں tenses کو لے جاتے ہیں tenses rules for changing from direct to indirect دیکھیں student یہاں پر جو ہے اس کو سمجھانے سے پہلے ایک چیز اور سمجھا دوں ورنہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی دیکھیں student اگر جو ہے وہ reporting speech جو ہے وہ past میں ہے یعنی یہاں پر جو ہے she said to her اس نے کہا اس سے یہ جو ہے وہ past میں ہے تو پھر جو ہے جو آپ کی direct speech ہے یعنی جو reported speech ہے اس کو آپ جو ہے وہ tense change کریں گے اور اس کو جو ہے وہ دوسرے میں لے کے جائیں گے اچھا اس میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ places کو بھی change کیا جاتا ہے اور time کو بھی change کیا جاتا ہے تو جیسے جیسے وہ آگے آتا جائے گا تو وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو یہاں پر جو آپ کو changes rules بتائے گئے ہیں یہ جب لگیں گے جب reporting speech جو کہ آپ کو underline ہوئی بھی نظر آ رہی ہوگی اگر reporting speech جو ہے وہ past میں ہوگی تو جب یہ changes آپ کریں گے اگر reporting speech past میں نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہ reported speech کو change نہیں کریں گے reporting speech وہ ہوتی ہے جو کہ کوئی کہتا ہے اور reported speech وہ ہے جو کہ وہ کہتا ہے یا جو اس نے بتایا ہوتا ہے تو student یہاں پر جو ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے اب میں آپ کو بتا جیتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ reporting speech جو ہے وہ past میں ہوگی تو tenses کو کس طرح change کریں گے بہت simple ہے چارٹ بنا وہ نظر آ رہا ہوگا present simple ہے تو آپ جو ہے وہ past simple کر دیں ٹھیکے اگر جو ہے وہ آپ کے پاس present continuous ہے تو past continuous کر دیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کو tenses آتے ہوں گے امید کرتا ہوں اگر present perfect ہے تو past perfect کر دیں اگر جو ہے وہ present perfect continuous ہے تو past perfect continuous کر دیں تو student یہاں پر کیا ہوگا اس طرح سے آپ کی direct speech جو ہے وہ indirect میں چلی جائے گی تو student اب دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو direct speech past میں دیوی ہو تو آپ اس کو جو ہے indirect میں کیسے لے کے جائیں گے تو یہاں بھی وہی بات آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ جو reporting speech ہے وہ آپ کی کس میں ہونی چاہیے past میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب ہی آپ direct speech کو جو ہے وہ دوسرے sentence میں دوسرے tense میں لے کے جائیں گے دیکھیں اگر آپ کو جو ہے وہ past simple دیا ہوا ہے direct speech میں تو آپ کیا کریں گے indirect speech میں جو ہے اسے کیسے میں لکھ دیں گے past perfect میں لکھ دیں گے اگر past continuous دیا ہوا ہے تو past perfect continuous میں لکھ دیں گے اور اگر آپ کو جو ہے وہ past perfect دیا ہوا ہے تو آپ past perfect میں ہی اسے رہنے دیں گے اسے change نہیں کریں گے تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اب یہاں پر ہمیں ایک اور چیز دیوی ہے کہ اگر past perfect continuous دیا ہوا ہو تو past perfect continuous میں ہی رہنے دیں گے اس میں تبدیلی واقعے نہیں کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ tenses کی changes ہم نے دیکھ لی یہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ changes جب ہوں گی جب reporting speech جو میں نے آپ کو لکھ کے دکھائی اگر وہ جو ہے آپ کے پاس past میں ہوگی تو یہ تبدیلیاں ہوں گی اگر past میں نہیں ہوگی تو یہ تبدیلیاں نہیں کرنی آپ نے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم explanation پر اور wishes پر promises پر اور hopes پر یہاں بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا یہاں بھی بہت آسان ہے اگر یہاں پر آپ کے پاس جو ہے explanation کا جملہ دیا ہوا ہے یعنی جو ہے کوئی اظہار کرنے والا جملہ دیا ہوا ہے یعنی explanation جملہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کچھ اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے اور اچانک سے کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے exclamation ہوگا mark بھی ہوگا یعنی اس کے ساتھ جیسے حرے لکھاوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو explanation mark بھی ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو exclamation کے ساتھ آپ کو mark دیا ہوا ہوگا وہ mark ہٹا دینا ہے اور exclamation کو جو ہے exclaminate لکھ دینا ہے تو یہاں پر یہ اس طرح سے جو ہے وہ direct سے indirect میں چلا جائے گا اب wish دیا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے وہ ed لگا دینا ہے wish کر دینا یعنی past میں لے جانا ہے اوپر والے کو بھی past میں لے جائیں گے exclamation کو بھی past میں لے جائیں گے اس کو بھی hope کو بھی ہم جو ہے وہ past میں لے جائیں گے hoped کر دیں گے اور promise کا جو جملہ ہوگا اسے بھی ہم past میں لے جائیں گے اب دیکھ لیجئے ان چاروں کو جو ہے ہم نے past میں لے جانا ہے present سے ٹھیک ہے اب جو ہے ہمارے پاس کیا آگئی اب ہمارے پاس آگئی ہماری exercise number 5 یہ کافی زیادہ important ہے اوپر جو پڑا ہے دھیان رکھئے گا جو اس میں نئی چیزیں آتی جائیں گی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے یہ جو ہے ہمارے لئے کافی زیادہ important ہے paperوں میں آئے گا تو دھیان سے دیکھئے گا ٹھیک ہے لکھا بھائے کہ the following exercise has some statements exclaminations wishes hopes and promises indirect speech change them from direct to indirect speech and write them in your notebooks once you have completed discuss your answers with your partner دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو جو statements دیویں ہیں explanation کے جملے دیے ہوئے ہیں wishes کے جملے دیے ہوئے ہیں hopes کے جملے دیے ہوئے اور promises یعنی آپ کو کچھ جملے ایسے دیے ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ کوئی تمان نہ کی جا رہی ہوگی کوئی جملہ ایسا ہوگا جس میں کوئی promises یعنی جو ہے وہ promise کیا جا رہا ہوگا وعدہ کیا جا رہا ہوگا کسی جملے میں جو ہے وہ جذبات کا اظہار ہو رہا ہوگا تو ان تمام جملے کو آپ نے direct سے indirect میں لے آنا ہے اور اسے اپنی notebook میں ضرور داننا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں instruction میں جملہ دیا ہوئے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں student آپ کو جو پہلا جملہ دیا ہوئے جو direct speech میں ہمارے پاس جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ i have many friends and i have to invite all of them tomorrow set عبید تو عبید نے یہ بات کہی ہے عبید نے کیا کہا عبید نے کہا کہ میرے جو ہیں وہ بہت سارے دوست ہیں اور مجھے بلانا پڑے گا سب کو اگلے دن یعنی tomorrow اگلے دن وہ سب کو بلانا پڑے گا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس direct میں ہے تو اس کو indirect میں لے جانا ہے تو کیسے کرنا ہے آپ نے پہلے لکھنا ہے کہ set عبید جیسے کہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا اور set عبید کے بعد آپ نے debt لگا دینا ہے maximum جگہ پر وہ debt آئے گا debt کے بعد جو direct speech ہے اسے آپ نے indirect میں کر کے لکھ دینا ہے تیکھیں direct speech جو ہے وہ inverted قومات میں لکھے جاتی ہے جو کہ آپ کو لگے وے نظر آ رہے ہوں گے تو صرف اسی جملے کو جو ہے وہ آپ نے change کرنا ہے debt کے بعد اب جو ہے وہ indirect speech آئے گی he had many friends and he had to invite all of them the next day دیکھیں student یہاں پر جو ہے وہ have جو ہے وہ ہمارے پاس present میں تھا ہم نے اسے past میں لے گا جیسے کہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا اور جو ہے وہ tomorrow کو ہم نے کیا کیا next day کر دیا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ جو ہے وہ بلائے گا اس کے جو ہے وہ بہت سیارے friend ہے سب کو اگلے دن یعنی یہ جو ہے وہ ماضی کی بات ہو گئی تو امید کرتا ہوں پہلا سمجھ میں آگیا ہوگا اب دوسرا دیکھتے ہیں ریشما سیٹ یعنی ریشما نے کہا reporting speech جو ہے وہ ریشما ہوگی اب دیکھیں direct speech کیا ہے i hope i will get admission in the medical college these air وہ کہتی ہے کہ میں امید کرتی ہوں میں جو ہوں یعنی مجھے جو ہے وہ مل جائے داخلہ اس سال medical college میں یعنی مجھے جو ہے اس سال medical college میں داخلہ مل جائے وہ امید کر رہی ہے hope کر رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح بدلیں گے کہ ریشما لکھیں گے اس کے بعد hope لگا دیں گے جیسا کہ ہم نے پڑا اور اس کے بعد آپ that لگائیں گے اور پھر جملہ پورا لگ دیں گے دیکھیں student میں نے بولا تا time تبدیل ہوگا اس سال سے اس سال ہو گیا اور will جو ہے وہ would میں تبدیل ہو جاتا ہے جب بھی آپ direct سے indirect میں لے جاتے ہیں will کو would میں تبدیل کر دیتے ہیں direct اور indirect speech کی بہت سارے rules ہوتے ہیں جیسے sentence میں آتے جائیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اگر میں صرف rule بتانے کے لئے بیٹھا تو یہاں پر آرام سے lecture 1-2 گھنٹے کا اوپر ہو جائے گا جو جو rule آتے جائیں میں بتاتا جاؤں گا اب دیکھیں تیسرا جملہ کیا ہے آپ کے پاس I wish I had 10 hands and 100 fingers to do all these work sad feroz دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں feroz جو ہے وہ reporting speech ہے feroz کہتا ہے کہ کاش میرے پاس دس ہاتھ ہوتے اور سو انگلیا ہوتی کیونکہ ہر ہاتھ ہر دو ہاتھ ہوتی ہیں تو 10 ہاتھ ملٹیپلا ہو جاتے تو 100 انگلیا ہو جاتی تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس دس ہاتھ ہوتے تو سو انگلیا ہوتی اور میں جو تمام کام کر سکتا یہ جو تمام کام ہے وہ کرتا یہاں پر اس کو کس تبدیل کرنا ہے یہاں بھی اس طرح آئے گا فیروس وش یعنی جو ہے وہ سیٹ ہٹ جائے گا سیٹ کی جگہ وش آ جائے گا اور یہی کام پرامیس میں ہوگا تو فیروس کی جگہ جو ہے وش آ جائے گا پھر جو ہمارے پاس دارے پیچھے پوری تبدیل ہو جائے گی وش کی جگہ کرتے ہیں اپنے سارے کام کر لیتا تو امید کر سمجھ گئے ہوں گے اب آگے دیکھتے ہوں 5 4 میں کیا لکھا ہے the student said student نے کہا i promise i will do my home work regularly from today یعنی student نے کیا کہا اپنا کام کریں گے آج سے روزانہ یعنی پہلے نہیں کرتے دیکھیں تبدیل جیسے ہوگا the student promised that he would do this home work regularly from that day میں نے آپ کہا will would میں بدل جائے گا تو یہاں بھی will would میں بدل گیا اور دیکھ لیں set hut کے promised آگیا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا 5 5 5 5 5 5 5 جاتی ہے اور جو بھی اس کے ساتھ سائن آنا ہوتا یعنی جو بھی punctuation آتی ہے وہ اندر ہی آجاتی ہے آپ کو دونوں جگہ punctuation نظر آ رہی ہوگی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے they want to buy a car وہ خرید نا چاہتے تے گاڑی said the lawyer یعنی lawyer نے یہ کہ وہ direct speech اور indirect speech کو change کریں گے تو اب دیکھ لیں یہاں پر کیا لکھا ہے the liar said that they wanted to buy a new car but they did not have any money تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ lawyer نے کہا کہ وہ جو ہے وہ گاڑی خرید نہ چاہتے تھے مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو امید کرتا ہوں یہاں پر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ دیکھیں چھٹا کیا لکھا ہے ہمارے پاس we hope we will be able to get permission from our parents said the children یعنی بچوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماباپ سے اجازت لے لیں گے کہیں کہیں پرمیشن from their parents تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ چھلن نے امید کی کہ وہ حاصل کر لیں پرمیشن اپنے والدین سے تو یہاں پر یہی کہا جا رہا تھا اب دیکھیں یہاں پر will لگا ہوا تا will دیکھیں آپ یہاں پر تبدیل ہو جاتا ہے اگر شیل ہو تو یعنی ایک بچہ ہے اس کے والد صاحب نے کیا کہا میں کبھی بھی یہ امید نہیں کرتا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اس طرح کے برے نمبر حاصل کرے گا اب کوئی بھی والدین اس طرح کی امید نہیں کریں گے کہ جو بیٹا ہے یا جو بچہ ہے وہ غلط نمبر حاصل کرے نمبر اچھے نہ آئے تو اس کو انڈاریک میں لے جانا ہے بہت ایزی ہے یعنی اس کے فادر نے کہا اظہار کیا کہا سیٹ کو یہاں سیٹ بھی رہنے دے سکتے دیں ایکسکلیمٹ کی جگہ یعنی افسوس کی جذار کر رہے لیکن آپ یہاں پر نظر آرہا ہوگا تو اس سے پتہ چلا تو اس لئے یہاں پر ایکسکلیمٹ لگا دیا پڑھ دیتے ہیں his father said his father explained with sorrow that he had never thought that a son of his would get such bad mask تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے فادر نے کہا اور افسوس کیا کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اس طرح کے برے نمبر حاصل کرے گا ہو جاتا ہے بچوں کے اکثر برے نمبر آ جاتے ہیں ماباب بھی اداس ہوتے ہیں تو بچوں کو چاہیئے کہ دوبارہ محنت کریں اچھی سے اچھی محنت کریں اور انشاءاللہ اچھے سے اچھے نمبر حاصل کریں اور والدین کا سر فکر سے بلند ہے اس لئے نہیں دیکھ پا رہا ہے تو دیکھیں اس کو بھی ڈائریک سے ڈائریک میں دیکھیں وش آ رہا ہے تو یہ وہ کیا ہے تم میں جو ہے وہ س کی جگہ آ جائے گا جملے میں اب دیکھیں نوہ کیا ہے ہمارے پاس نوہ جو ہے آسانی ہے نیکس ویک دیکھیں ویک جو تو یہ بھی تبدیل ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح تبدیل کیا جائے گا تو یہاں لکھا ہو ہے کہ نیس ویک وی پرامیس وی 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 کلین دا ہول ہاؤس دا چلن سی ڈیر پیرنٹس دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا پورا کمرہ صاف کریں گے یعنی بچے جو وہ اپنے والدین سے وعدہ کر رہے ہیں کہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگلے ہفتے پورا گھر ساف کر دیں گے اکثر بچے اس طرح کے کام کرتے تو نہیں لیکن کر رہے ہیں تو کو اپنے گھر کو صاف کریں گے بچوں نے یہ وعدہ کیا تھا وہ کریں گے تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے اب دسوہ دیکھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو سبسکرائب کیجئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی ضرور کر دیجئے تاکہ فائدہ ہو دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی اب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اوار ٹیم ہیس وان دا چیمپین ٹروفی ہیر فار دا فرس ٹائم اب دیکھیں یہ جملہ کون سا ہے کیسے پتا چلنا ہے اگر آپ جو ہے وہ ایکس کلمنیشن مارک لگا نظر آرہا ہوگا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ٹیم جو جیت گئی ہے چیمپین ٹروفی ادھر پہلی دفعہ یعنی جو ہے ایک کوچ ہے ان کی ٹیم ہے اور وہ جو ہے وہ کسی گراؤنڈ پہ جا کے پہلی بار میچ جیتی ہے اگر آپ بھی کھیلتے ہیں کرکیڈ مارک آپ کو بتا دیا ہے تو دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ایکس کلیم مارک لگا ہے تو کیا آئے گا ایکس کلیم یعنی جذبات کا ازار ہو رہا ہے کوچ ایکس کلیم جو ہے پہلی بار جیتی ہے یعنی اس سے پہلے نہیں جیتی تھی پہلی بار جیتی ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا جگہ تبدیل کرنی ہے ہیئر یعنی یہاں ہوتا ہے اب دیئر کیا ہوتا وہاں یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہماری ٹیم پہلی بار جیتی تھی تو یہاں پر جگہ تبدیل کری جاتی ہے ہیئر دیئر سے تبدیل ہو گیا تو جگہ کہیں بھی ہو جگہ ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہی ہے ڈائریک ان ڈائریک میں تو سٹوڈن امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی گلتی کیوری ڈیفکلٹی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیجئے گئے انشاءاللہ ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا تو سٹوڈن یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوا اب آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو بیل آئیک ایک 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 بک کے تمام لیکچر موجود ہے 5.3 سے پہلے جتی بھی ایکس جتی بھی